پاک فوج میں خود احتسابی ایک کڑا شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے جتنا بڑا عہدہ ہوں اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرین جنورل احمد شریف نے مائی میں پریس بریفنگ کے دوران واضح کر دیا تھا ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈلٹری آرڈر اور ڈسیپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبلیٹی پروسس ہے جو زیادہ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے جو جونئر رینک پر بچے ہیں جو جونئر آفسر ہیں ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن سینئر رینک پر ایسے نہیں ہو تو میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مرتبا کرنے والا حسن انٹرنل سینئر ایکمانٹیبلیٹی سسٹم جو جب میں کارے کارے کام کر رہے ہیں تو ہم سی مدید کارے کے سرکتے ہیں اور ہم نے انترنلی سئر یقینی ملک کیا کرنے والا ہے صرف اور صرف ایک ایمپورٹنٹ پانٹنگیٹی نوٹر ہے کہ ہمارا جو ایکمانٹیبلیٹی سسٹم میں ہے یہ الزامات پر کام نہیں کرتا یہ حقائق پر کام کرتا ہے شفاف، میں نے کہنا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے آج کی سب سے بڑی خبر لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ان کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات محصول ہوئی تھی سپریم کوٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے کوٹ آف انکوائری کی گئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف متعدد بے زبطگیہ ثابت ہوئی آرمی ایکٹ کی دفاعات کے تحت تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی خلاف فرضی کے متعدد واقعات سامنے آئے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹرن جنرل فیض حمید ریٹائیڈ کو فوجی حراست میں لے لیا گیا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی شروع پاک فوج کا خود احتسابی کا تسلسل سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کر دی سپریم کورٹ کے ہدایت پر پاک فوج کے میجر جنرل کی سربراہی میں ادارہ جاتی کمیٹی نے انکوائری مکمل کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی اختیارات کے غلط استعمال کی سنگین الزامات ثابت آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید پر فوج سے سبک دوشی کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیوں کے شواہد بھی سامنے آئے مسلح بعد میں لیفٹنین جنرل یا اس سے اوپر کے عہددار رہنے والے کے خلاف کارروائی کے لیے جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے نومبر دوہزار تئیس میں ٹاپ سیٹی گیس کا فیصلہ دیا تھا جس میں قرار دیا گیا کہ لیفٹنین جنرل پیز حمید پر سنجیدہ الزامات ہیں جنہیں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا